بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم جمعہ مبارک جو لوگ آپ کی دعاوں سے جڑے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا سے الگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی طرح آپ کو اللہ سے غافل نہیں کرتے بلکہ قریب لاتے ہیں اللہ رب زلجلال والاکرام آپ کو اپنی پوری زندگی میں سکون قلب عطا فرمائے اور تاہیات ایمان اور آفیت کے ساتھ رکھے تندرستی سلامتی اور اپنی رضا عطا کرے کسی کا محتاج نہ کرے اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے دین و دنیا کی رحمتیں برکتیں نعمتیں رفتیں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تیبہ کے جانے والے جا کر بڑے عدب سے میرا بقیسہ غم کہنا شہِ عرب سے کہنا کہ شاہِ عالی اکرن جو غم کا مارا دونوں جہاں میں سے کا ہے آپ ہی سہارا حالات پر علم سے ہر دم گزر رہا ہے اور کانپ تیلبوں سے فریاد کر رہا ہے بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں ماہیں کامل کو ڈھونڈتا ہے سینے میں ہے اندھیرہ دل ہے سیاہ خانہ سینے میں ہے اندھیرہ دل ہے سیاہ خانہ یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے سر پر ایک عبر غم ہے عشقوں سے آنکھ نم ہے پامال زندگی ہو سرکار امتی ہو امت کے رہنما ہو کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہی ہوں میں دل فگار کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہے عرب سے تیبہ کے جانے والے جا کر بڑے عدب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہے عرب سے اے عاظمِ مدینہ جا کر نبی سے کہنا سوزے غمِ علم سے اب جل رہا ہے سینہ کہنا کہ دل میں لاکھوں ارمہ بھرے ہوئے ہیں کہنا کہ حسرتوں کے نشتر چُبے ہوئے ہیں ہے عارض یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں سلطانِ دو جہاں کو سب داغِ دل دکھاؤں کاٹوں ہزار چکر تیبہ کی ہر گلی کے یوں ہی گزار دوں میں اے عام زندگی کے پھولوں پہ جانے ساروں کاٹوں پہ دل کو واروں ذروں کو دوں سلامی در کی کروں غلامی دیواروں در کو چوموں قدبوں پہ سر کو رکھ دوں محبوب سے لپٹ کر روتی رہوں برابر عالم کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے میرا بھی قصہِ غم کہنا شہِ عرب سے تیبہ کے جانے والے جا کر بڑے عدب سے میرا بھی قصہِ غم کہنا شہِ عرب سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جمع مبارک جمع مبارک